لیکن بندہ ایسے بہانے سے یہ کام نہ کرے گا کہ لہور سے گجلے والے جانا ہے تو روزہ چھوڑ دے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَوَلَىٰ سَفَرٍ فَيْدَةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ پس جو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے وَعَلِلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو اللہ تعالیٰ جللہ صلی اللہ علیہ وسلم برماتا ہے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بجلہ ہے یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے بتا ہوں بہت کمزور ہوں اور فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی میری طبیعت جو ہے وہ بحال نہیں ہوگی تو وہ پھر کسی مسکین کو روزہ رکھوا دے اس کی سیری اور افتاری کا انتظام کر دے فَمَنْ تَتَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو کوئی اپنے خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو اسی کے لیے بہتر ہے فَمَنْ تَتَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ مثلا فَمَنْ تَتَوْعَ جو نیکی میں زیادہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر وَانْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اللہ تعالیٰ جللہ شانو فرماتا ہے رمضان کا یعنی اور تمہارا روزہ رکھ لینا اور اس سے پہلے مسکین کا کھانا بھی آ گیا اور فرمایا جو نیکی میں زیادہ کرتا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے اور فرمایا تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن زیم و شان اتارا گیا ہے کیا ہے وَانْ تَسُومُ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو تو شہر رمضان اللَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ تو یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی جللہ شانہو نے قرآن زیم و شان کو نازل فرمایا ہے اُدَلْ لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِنَ الْحُدَىٰ وَالْفُرْقَوْنَ اللہ اکبر جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضیہ نشانیاں ہیں پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں یعنی دوسرے اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اللہ تعالی تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اب یہاں پہ تو فرمادی آسانی چاہتا ہے تو بندہ کیا اور بندہ آسانی کی طرف ہی چل پڑا ہے پھر لوگ کہتے ہیں دین میں کوئی سختی نہیں ہے دین میں سختی نہیں ہے یہ اجازت دی گئی ہے لیکن یہ کہاں ہے کہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلی کر لے اپنی مرضی کے مطابق آئی دیکھیں کتنے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے پہلے تو کیا ہوتا تھا آئی سے پندرہ بیس پچی سال پہلے آپ چلے جائیں پیچھے تو جہاں کہیں کوئی کھانے کا انتظام انہوں نے مریضوں کے لیے کیا ہوتا تھا تو کنات لگا لیتے تاکہ روزے داروں سے ڈسٹرب نہ ہو آج سرے عام ہی سارا کچھ ہے یہ شگر کا بہنب لگا کے جناب اور یہ سارا کچھ کیا ہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمارا روزہ رکھنا پھر تمہارے لیے بہتری ہے ہے جی تو فرمایا گیا کہ روزے ضرور رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اللہ اکبر سبحان اللہ یرید اللہ بکم الیسرہ ولا یرید بکم الاسرہ ولی تکمل الحدت ولی تقبر اللہ لا ما حداکم ولعلکم تشکرون اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو یہ بھی اللہ کا شکر ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے اس کا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کے نامات کا اس کی ہدایت کا شکر ادا کرے جو اس نے بندے کو اتا کی ہے تو یہ تھی پہلی یعنی سورة البقرہ کی تین آیات کا جو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے ایک اور طویل آیت ہے سورة البقرہ کی ہی 187 اس میں اللہ تعالیٰ جللہ شاہر فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَسُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَاَنْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَافَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا قَطَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّا هَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الضَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللہ تعالی جللہ جللہ علمات ہے تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک لباس اللہ کم و لباس اللہ ہنہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ تعالی جللہ جانہوں نے میہ بیوی کو ایک جسم اور ایک جان کی طرح بنایا ہے اب چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خیانت کرتے تھے کہ روزہ رکھ کے بیوی کے پاس جانا تو اس میں پھر اللہ تعالی نے احکامات نازل فرما دیئے کہ روزے کی راتوں میں تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو لیکن روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا بندہ آپ نے یاد رکھے تو تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے چاہا کرو اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم اس پر صبح کا سفید دورہ رات کے سیاہ دورے سے الگ ہو کر نمائع ہو جائے تو اس میں سیری کا بھی فرمایا کہ کھاؤ پیو رات کو آپ کھا پی سکتے ہیں اور کس وقت تک سیری ہے جب آسمان کے اندھیرے میں جب آپ دیکھیں کہ سفید دھاگے کے اوپر کالا دھاگا ظاہر ہو گیا ہے تو پھر وہ ایک سیری کا وقت ہے جب وہ نظر آجائے تو پھر اس کا مطلب ہے کتنی روشنی آسمان پہ ہو گئی ہے کہ اب سیری کا وقت ختم ہو گیا لیکن آج کل تو کلندر چھپے ہوئے ہیں بتا جاتی ہے وقت سے پہلے اتنے بجے تک جو ہے وہ سیری ختم ہو جائے گی اتنے بجے تک جناب ٹائم ہے اتنے بجے تک ازان شروع ہے اور جب وقت ختم ہو جائے تو پھر کوشش کرنے چاہیے بدا کھانا پینا چھوڑ دے فرمایا پھر روزہ راہ تک پورا کرو یعنی جب سوری غروب ہو جائے اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو یعنی عورتوں روزے کی حالت میں یہ بندہ اپنی بیوی سے حالانکہ حلال ہے اس کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہ وہ یعنی مثلا ہم بستری کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے قریب ہو سکتا ہے یہ یاد رکھیں اور فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اتقاف بیٹھے ہو تو یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں یعنی روزے کی حالت میں بھی اور جب مسجدوں میں بندہ اتقاف بیٹھا ہوتا ہے اس میں تو رات بھی آتی ہے نا تو اتقاف کے دوران بھی بندہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا فرمایا یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں پس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں یہ سورة البقر میں آپ جائیں نا وان ہنڈر ایٹی تھری ایٹی فور ایٹی فائی اور آیت نمبر ایٹی سیون یہ سارا چپٹر آپ پڑھیں وہاں پہ ٹوپک تو ترجمہ واضح ہو جائے گا ابھی آپ کو سنوے بیان بھی کیا ہے چند ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے پھر آگے چلتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے جو ہنا چیز کی نیت ہے اللہ مرت دم تک اسی نیت میں قائم رکھے کہ رمضان مبارک کے روزے مکہ تل مکرمہ اور مدینہ مدینہ تل منورہ میں رکھے جائیں اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کے گھر میں نوازیں پڑھی جائیں جمعہ تل مبارک پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سولہ مہی کو ناچیز کی فلائٹ ہے مدینہ تل منورہ جاؤں گا پھر وہاں سے انشاءاللہ خانہ کعبہ شریف عمرے کے لئے آؤں گا بڑا عمرہ ہو جائے گا تو جتنا اللہ نے توفیق اطاع کی تو رمضان مبارک کے یہ جو آگے جمعہ تل مبارک آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے دوران ناچیز آپ کے فون کے ذریعے بیان نہ کر سکے کیونکہ وہاں پہ کچھ سولت مجسر بھی نہیں ہوتی کچھ بندہ عبادت میں مجھول ہوتا ہے مرآن عبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا دخلا رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وصلصلت الشیاطین متفقلہ یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے عنہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقال اذا کانا اول لیلت من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرضت الجنی وغلقت ابواب نار فلم یفتہ منها باب وفتہت ابواب الجنی فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیری اقبل ویا باغی شر اکسر وللہ اتقاؤ من النار وزالک فی کل لیلت یہ رواہ ترمزید شریف کی یہ بھی ترمزید شریف کی یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکس جنات باندھیے جاتے ہیں دوزر کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور منادی کرنے والا آواز دیتا ہے اے خیر کے متلاشی آگے آ اور اے شر کے متلاشی رک جا اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے ازاد کر دیتا ہے اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمائی ہے اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس نعمت کو اس فضیلت کو پا لے کوشش کرے محنت کرے کوشش کرے گا تو پھر یہ نا اب الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹھ دن سے تقریبا میں سفر میں تھا سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینڈزے تھرسڈے اور یہ فرائیڈے چھے دن متواتر تھے گوئی بن آج صبح میں بریڈ فورڈ سے ساہی رات سفر میں تھا اور صبح بریڈ فورڈ سے ادھر پہنچا ہوں لندن اور کیا ہے کہ یہ بھی یہاں پہ دس بجے ہیں آپ کے ادھر دو بجنے والے چار گھنٹے کا فرق ہے لیکن مجھے فکر تھا کہ میں نے جمعہ کا بیان کرنا ہے تو بریڈ فورڈ میں بھی نہ چیز وہاں سے بھی کر سکتا تھا لیکن نہیں مجھے تسلیح یہ تھی بھی کہ یہاں پہ میں اچھے طریقے سے جمعہ کا بیان جو ہے وہ کر لوں گا تاکہ دوستوں کو جتنے بھی نمازی ہیں ان کو قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گی تو کوشش کرنے سے ہی ہے نا سائی رات سفر میں رہوں بلکہ میں نے بتایا چھے دن سے چھے سات دن سے سفر میں تھا اور صبح پہنچا ہوں واپس در لندن اور الحمدللہ آپ کے سامنے ابھی یہ بیان کر رہا ہوں تو دوستوں اور بھائیوں جو بندہ کوشش آپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کتنے ہمارے بھائی جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں کئیوں کی ڈیوٹی یہ ہے بھی چلو جی مال سپلائی کرنا ہے پھر گرائی کر کے لانی ہے وہ گرائی کرنا جی رہیم جہر خان ڈیرہ غازی خان جی سندھ کراچی کہاں کہاں جناب وہ سارا ہفتہ سفر کرتے رہتے ہیں پیسے کٹھے کرنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اس کے حلال کمانا اچھی بات ہے اس میں نمازوں کا بندہ فکر رکھے تو کوشش آپ جس کام کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر وہ تفعیق دے گا تو رمضان مبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاق کیا ہے اب اس میں زیادہ زیادہ کوشش کی جائے میں نے آپ کو بتایا حافظ صاحب سے وہ وظائف آپ لے لیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے روٹین اپنا بنائیں رات میں مثلا تراویہ آپ نے پڑھی ہیں تراویہ پڑھ کے گھر جائیں تھوڑا سا رام کر لیں لارم لگا کر رکھیں نا گھڑی کیوں پر لارم لگا کر رکھیں اور پھر مثلا ایک گھنٹہ ازانوں سے ایک گھنٹہ پہلے کا آپ لارم لگا لیں نا اٹھیں وضو کریں تحجد کے نوافر پڑھیں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ جو وظائف آپ کو بتائیں ہیں تحجد فجر زور اثر مغرب شاہ کے بعد کے وظائف ہیں ایک ایک تصمیح ہے تین دن چار چار منٹ میں آپ پڑھ لیں گے تحجد کی نماز پڑھی بے جناب وہ تصمیحات پڑھی سہری کی اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کے مسجد میں یہ کتنا اچھا ہے رمضان کا مہینہ ہے نفل کا سواب فرض کے برابر ہے ایک فرض کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہے اشراق تک بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ایک حاج اور ایک عمرے کے برابر سواب ہے پھر کر جا کے تواز آرام کر لیں پھر اگر دکان پہ جانا ہے دفتر جانا ہے گھنٹہ ڈیٹھ تو آپ کو ملی جائے گا سونے سے پہلے آیت القرصی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اٹھیں گے تو پھر ایسے ترو تازہ اٹھیں گے یہ اللہ کے حبیب کا بتایا وہ نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری دیسے پاک بیان کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ پچیس رمضان کو امید ہے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا ستائیس میں کی رات ہم اکٹھیں انشاءاللہ گزاریں گے دیکھو ستائیس میں کی رات کہ تمام تین سو پیسنٹ دنوں میں ہی ہے اسلامی تین سو پچپن دنوں میں جتنی راتیں آتی ہیں اس میں لیلت القدر کی رات سب سے افضل ترین رات تو نچیز پاکستان میں اس لیے آتا ہے آپ دوستوں کے لیے کہ تاکہ ہم عبادت کٹھی کر سکیں جو بھی نمازی آئیں مسجد میں ہم سبھی صلات تصویح جماعت کے ساتھ پڑھیں تحجد کے نفل جماعت کے ساتھ پڑھیں سجدے میں دعا کریں بیان ہو تکاریر ہو ذکر ہو اللہ کا قرآن بیان ہو سہری کٹھی کریں اس نیت سے ناچیز مدینہ پاک سے آپ کے پاس آتا ہے ستائیس میں کی راز آپ کے ساتھ گزاریں یہ جو سلانہ پروگرام ہوتا ہے اس کے مطابق تو میرے بھائیو رمضان شریف شروع ہونے والا ہے ابھی سے تیاری کر لو اپنے ذہن کو مضبوط بنو بچ پناہ چھوڑو سنجیدہ ہو جاؤ زندگی کے معاملے میں سنجیدہ ہو جاؤ اللہ کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ امچہ اللہ دنیا بھی سمر جائے گی قبر بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی شیطان بندے کے دل میں وساوس پیدا کرتا ہے ان وساوس کو اپنے دماغ سے نکالو اور صاف شترہ دماغ رکھے اللہ کی عبادت کرو عن نبی حلیرد رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتہو فی ابواب السماعی و تغلق فی ابواب الجحیمی و تغلو فی مرضت الشیاطین للہ فی لیلت خیر من الف شہر من حرم خیرہ فقد حرم یہ رواہ النساء اور ابن شہبہ حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمایا تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کی ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے جو اس کے سواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا اور کیا میرے بھائیو کہ کتنی عظیم مہینہ اور کتنی عظیم راتیں ہاں جی اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو رمضان مبارک کے روزے سواب کی نیت سے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو چونکہ ابھی ٹائم بھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے اور آج چونکہ جمعہ تل مبارک کا یہ جو رمضان مبارک میں تلہ چیز آپ کے پاس بیان نہیں کر سکے گا آپ اس اب ہوں گے انشاءاللہ آپ کو قرآنی آیات اور آدیس مبارکہ کا ترجمہ سنائیں گے تو میرے دوست اور بھائیو اصل زندگی ہے عمل کی عمل کی طرف آئیں اپنی زندگی کے مطلق سنجیدہ ہو جائیں یہ فضول چیزیں فضول گپ گپ فضول گالی گلوچ فضول سوچیں ان سب کو چھوڑیں اپنی زندگی کے قیمتی ترین وقت کو جو ہے وہ گین کریں اس سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ جللہ شان انہیں جو بندے کو پیدا کیا ہے کہ بندے عبادت کے ذریعے اپنے رتبے بلند کر لے تو وہ چیزیں تلاش کریں جسے اللہ کی بارگاہ میں رتبے بلند ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے والے جتنا رتبہ حاصل کر لیتا ہے میرے دوست اور بھائیوں میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک مبارک ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے خیر و برقات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ میرے لئے دعا فرمائیں میں آپ کے لئے دعا فرماتا ہوں کہنا چیز کا یہ مکہ تل مکرمہ مدینہ تل منورہ کا بھی سفر خیریت سے مکمل ہو اور اس بابرکت جگہ پر زیادہ سے زیادہ عبادت ذکر ازکار کرنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین میری طرف سے تمام دوستوں کو درجہ بہ درجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جمعہ پچیس رمضان کو ملاقات ہوگی ملتا ہے 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 ملتا ہے